ساہی نگر نامک ایک راجہ تھا اس کے راجہ نریندر چودری تھے ساہی نگر راجہ بہت ہی خسال اور سمرد راجہ تھا اس راجہ میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی راجہ اپنے پرجہ کو بیٹے جیسا پیار کرتا اور پرجہ بھی راجہ کو اپنا بھگوان مانتی راجہ کو سکار کرنا بہت اچھا لگتا تھا لیکن اس راجہ کی ابھی تک سادھی نہیں ہوئی تھی راجہ کو روزانہ کئی راج کماریاں گرشتے آتے لیکن ان راج کماریوں میں سے راجہ کو کوئی بھی راج کمار پسند نہیں آتا راجہ سے ایک دن منتری نے راجہ سے پچھا کی مہاراج آپ کو کیسی راج کماری پسند آئے گی تو راجہ بولا مجھے ایسی لڑکی پسند ہے جسے میری دولت سے پیار نہ ہو نئی سمیل سے اور وہ دل کی ساپ ہونی چاہیے پرجہ کو اپنے بیٹے جیسا مانتی ہو ایسی چاہیے منتری تھوڑا مسکر ہے اور بولے آپ کو ایسی لڑکی خود دوننی پڑے گی وہ بھی ایک گریب بن کر راجہ منتری کے سزاو سے اتی پرسند ہوئے اور بولے ٹھیک ہے میں کال سے ہی ایسی لڑکی کو دوننا چلو کرتا ہوں راجہ گریب کے پساک بیس پہن کر نکل پڑے اپنی منجل کی تلاس میں اس بیچ انہوں نے کئی لڑکیوں سے ملاقات کی لیکن انہوں نے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آئی یار لڑکی کے اپنے اپنے جیون ساتھی کو لے کر بڑے بڑے خواب تھے اور یہ راجہ کو پسند نہیں آتا ایک دن ایک راجہ ایک پیڑ کے نیچے تھکار کے بیٹھا ہوا تھا تب ہی اس راجہ کو کس سپائی اور ایک ڈولی دکھائی دی راجہ ایک سپائی سے پوچھ بیٹھا کہ اس ڈولی میں کون ہے تو سپائی بولا ناکہ راجے کی راج کماری شیطہ بیٹھی ہوئی ہے راجہ نے اس سپائی سے پوچھا کہ راج کماری کہاں جا رہی ہے اس سپائی نے بولا پاس کے ایک مندر ہے وہاں ماتہ کے درسن کرنے جا رہی ہے یہ بول کے سپائی چلا گیا راجہ اس راج کماری کو دیکھنے کے لیے بڑا ہی بیتل ہو رہا تھا راجہ نے اس راج کماری کے ڈولی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا جب مندرہ ہے تو راج کماری اس ڈولی میں سے اتری راجہ نے جب راج کماری کی پہلی ڈیلک دیکھی تو اس راج کماری کے اوپر لٹو ہو گیا اور راجہ راج کماری سوچنے لگا کہ راجہ کی کیا یہ راج کماری میرے من مطابعت ہے یا نہیں تو راجہ نے اس سے جا کر کہا میں سائی نگر راجے کا راجہ ہوں کیا آپ مجھ سے صادق کرے گی لڑکی نے نہ کہا اور وہاں سے چلی گئی راجہ کو یہ سن کر بہت اچھا لگا کہ راج کماری کو میرے دلوت اور محل سے پیار نہیں ہے راجہ نے پھر اس راج کماری کا پیچھا کیا اور اس کے راج جا پہنچا اب راجہ کو اس راج کماری کے سواب کے بارے میں جاننا تھا تو راجہ نے وہاں کے پرجہ سے اس راج کماری کے بارے میں جانے کی کوسس کی تو وہاں کے لوگ بورنے لگے کہ ہماری راج کماری دیوی ہے وہ ساری پرجہ کو اپنے بیٹا جیسا پیار کرتی ہے اور وہ ہر صبح اور شام قریبوں کو دھن اور اناج باٹھتی ہے یا سنکر راجاتی پرسن ہوا راجہ نے اس راج کماری سے بیا کرنے کا نشچے کر لیا لیکن راج کماری نے راجہ سے بیا کرنے سے منع کر دیا راجہ سوچ میں ڈب گیا کہ اب کیا کیا جائے راجہ نے راج کماری کے پتا سے اس باتیں کی اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے سادھی کرنا چاہتا ہوں راج کماری کے پتا نے کہا کہ ہماری بیٹی کو اگر تم پسند آئے تو ہم سادھی کے لئے راجی ہوں گے جب راجہ نے راج کماری سے سادھی کی بات کی تو راج کماری نے راجہ کے سامنے تین سرتیں رکھی پہلی سرت راجہ کو راج کماری کی تلوار باجی میں اہرا نہ ہوگا راجہ نے یہ سرت مان لی اور راج کماری کو تلوار باجی میں اہرا دیا پھر راج کماری نے راجہ کے سامنے دوسری سرت رکھی اور کہا کہ تمہیں اگر مجھ سے سادھی کرنی ہے تو تمہیں پرجہ میں سے کسی ایک کی اتیا کرنی ہوگی راجہ نے دوسری سرت سنکر راج کماری سے بیعہ کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ پرجہ میرے لئے میرے بیٹھے جیسی ہے میں ان کی اتیا نہیں کر سکتا یا سنکر راج کماری پر سن ہوئی اور کہا تم دوسری سرت بھی جیت گئے اور کہا کہ میں تمہاری پرکشہ لے رہی تھی کہ تم اپنے پرجہ سے پیار کرتے ہو یا پھر نہیں راج کماری نے پھر راجہ کے سامنے تیسری اور آخری سرت رکھی کہا کہ تمہیں ایک پہلی سلجانی ہوگی اور وہ پہلی ہے کہ آپ کے پاس آٹھ سکھے ہیں جو دیکھنے میں ایک دم ایک سمان ہے آپ کو پتہ لگانا ہے کہ ان میں ایک سکھا نکلی ہے اور نکلی سکھا باقی سب سکھوں سے جرا سبجنی ہے اگر آپ کے پاس ایک بیلنس تراجیو ہے پر کوئی بات نہیں لیکن اس تراجیو میں صرف آپ دو بار ہی تول سکتے تو نکلی سکھے وہ کیسے پہچان نہیں ہے یا سن کر راج کماری نے کہا کہ صحیح جواب ہے اور سادی کے لیے راجی ہو گئی راجہ نے راج کماری سے سادی کر لی اور اس کے ساتھ اپنا جیو نصیب ہسی بتانے لگی یہ راجہ کی کہانی اندھی یہ ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ راج کماری کو کیسا لڑکا چاہیے تھا اگر آپ کو اس جواب معلوم ہے تو آپ مجھے کومنٹ کے ضرور بتائیں اور یہ بھی ہوتا نہیں ہے آپ کی کوئی کہانی کیا ہے